اسلام علیکم اسلام علیکم سلام کا جواب نہیں دیا ان بچوں کو کسی نے یہ زہر پلایا تو انہوں نے پیا چھٹ چھٹے عمر کے نوجوان تھے ان کو نہیں غبر کہ دین کیا ہے کسی نے کہا کہ یہ تبلیغ والے کافر ہیں گستاخ رسول ہیں تو میں سلام کر رہا ہوں وہ مجھے جواب میرے نبی منافقہ کے سلام کرتے تھے میرے نبی جواب دیتے تھے چونکہ ظاہری اسلام پر حکم لگاتے تھے سلام کا جواب نہیں دیا میں دکھ سے بول رہا ہوں درد سے بول رہا ہوں کہ امت پنے کو ایسے آگ نہ لگا ہو ساری ساری رات اپنے نبی کا رونا پڑو اٹھ پڑو تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے نفرت کے شکار ہو اہد کی جنگ ہے شکست ہو چکی ہے شکست ہو چکی ہے اور آپ پر حملہ ہو رہا ہے اور چند آدموں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوئے ابو بکر عمر علی تلہ زبیر سعید بن معاز سعید بن عبادہ سحل بن ہنیف ابو دجانہ عبادہ بن سامت عباد بن بشر قطادہ بن نومان معاز بن جبل یہ دس بارہ نوجوان ہیں جنہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور سارا کفر ٹوٹ رہا ہے آپ کو شہید کرنے کے لیے تو سینہ سپر ہیں تیر تلوار نیزے جھیل رہے ہیں جھیل رہے ہیں جھیل رہے ہیں ایک اتبہ بن نبی وقاس نے دیکھا کہ تیر تلوار پر تو ان کی نظر ہے اس نے پتھر اٹھایا اور پیچھے سے اس نے جو مارا زور سے تو صحابہ کی نظر نہیں پڑ سکی کہ اس کو روکنے کے لیے کوئی چہرہ آگے کر دے تھا وہ ان کے بیچ میں سے گزرا اور سیدھا میرے نبی کے موں پہ لگا اور آپ ایسے پیچھے گئے ایسے اور پیچھے کھڑا تھا یہاں لگا گردن پہ کھڑے کا کنارہ بے ہوش ہو گیا دان ٹوٹ گئے چہرہ خون آلود ہو گیا تو صحابہ سمجھے آپ شہید ہو گئے تو سب زور زور سے رونے لگے تھوڑے درے بعد آپ کو ہوش آ گیا تو ان سب نے کہا یعنی کہ میں نے نام لے یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بدعا فرمائے تو اب تو موقع تھا بدعا کرنے کا لیکن میرے نبی نے کیا کہا یا اللہ انہیں معاف کر دے انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے انہیں معاف کر دے انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے انہیں معاف کر دے انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے دانت ٹوٹ چکے ہیں جان جانے کو تھی ہوش میں آ کر کہ انہیں معاف کر دے انہیں میرا پتہ کوئی نہیں میں اس طفعہ عمر پر گیا تو میں تائف گیا ویزہ دوسرا تھا میرا میں کہا وہ جگہ دیکھ نہیں جا میرے نبی کو پتھر پڑے تھا تو مجھے مقامی آدمی لے گیا میں وہاں کھڑا ہو کے چودہ سو سال پیچھے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہاں پتھر پڑے اور میرے نبی بے ہوش ہوئے اور اتنا پتھر پڑے کہ پھر بے ہوش ہو کے گرے پھر نوکر غزید بن حارسہ نے اٹھایا دوڑ لگائی پھر جہاں جا کے انگور کی بیل کے نیچے ڈالا وہاں مسجد بنی ہوئی ہے وہاں جا کے آپ ایسے گر پڑے کہ آپ کے جانی دشمن اتبا کی نظر پڑی تو اس کے بھی آنسو آگئے کہنے گا ہائے دیکھو محمد کے ساتھ طائف والوں نے کیا کر دیا اٹھا پلیٹ اٹھائی انگور توڑ توڑ کے پلیٹ میں سجائے جس پر دشمنوں نے رحم کھائے تم اس کی تعلیم کو زبا کر رہے ہو تم عاشق رسول کے دعوے کر کے اس کے دین کو تباہ کر رہے ہو اتبا کون ہے جنگ بدر میں جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا وہ ہے سب سے پہلے لڑنے کے لیے اترنے والا اتبا پلیٹ میں انگور رکھے اور بھاگا پھر ایک دم شرم آگئی دشمنی آگئی اپنے نوکر کو بولا کر کہنے وہ جو آدمی زخمی پڑا ہے یہ انگور اس کے پاس لے جاؤ اور اسے کہنا کہ دینے والے نے تمہیں رشتے داری کی قسم دی ہے رد نہ کرنا کھا لینا جانی دشمن جس کے لیے روئے کھلانے کے لیے نوکر بھیجے تم کیسی امت ہو کہ اسی کے دین پہ کل ہڑے چلا رہے ہو یہ وابی ہیں یہ کافر ہیں یہ گستاخ ہیں ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں یہ وہ ہیں یہ وہ ہیں اللہ کے واسطے تم سب مسلمان ہو تم سب ایمان والے ہو انشاءاللہ کسی کے دل میں کنگیاں مت ڈالو وہ صرف اللہ کا کام ہے کون دل میں کیا رکھتا ہے تمہیں خبر ہے یہ تو میرے اللہ کا کام ہے کسی کو حقیر نہ جانو کون سے عمل پہلدہ رازی ہو جائے وہ جا گئے اس نے جا کے پلیٹ رکھی ہائے میں قربان جاؤں اس نبی پر کہ جو انگور بھول کے اس کی فکر پڑ گئے اوہ بھائی تو کہاں کا ہے اس حال میں اس کی فکر پڑ گئی بھائی تو کہاں کا ہے تیرا نام کہا ہے جی کہا جی میرا نام عدیس ہے اوہ نوکر اتبہ تو کہاں کا ہے کہا جی میں نینوہ کا ہوں اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کا ہے یونس الاسلام وہ اس نے یوں دیکھا کہنے گا آپ کو کیسے خبر یونس کونے کہ وہ اللہ کے نبی تھے میں بھی اللہ کے نبی ہوں سورہ یونس پڑھی وہ پاؤں چومنے لگا کلمہ پڑ گیا میرے نبی کو زخم بھول گئے آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ دکھ کہاں دیکھا کتائف میں تائف میں اور وہاں دعا کی ہے ساتوں آسمان کے فرشتے دو دفعہ روئے ہیں سات آسمان کے فرشتے دو دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ میں چار ہزار سال پیچھے ایک بانوے سال کا بڑھا چھوری چھپائے کھڑا ہے اور چھ سال کے بچے سے کہہ رہا ہے بیٹا تیرے زبا کرنے کا حکم ہو چکا ہے تو کیا کہتا ہے اسماعیل و ابراہیم وہ بھی میرے نبی کے گھر میں ہی قربانی ہے باہر نہیں ہے اور بیٹا کہتا اباجان جلدی کرو دیر کیوں کرتے ہو جب اللہ نے کہا ہے تو جلدی کر باپ کہتا ہے تجھے خبر بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کہا ہاں مجھے خبر ہے زبانے کی خبر ہے سستہ سودہ ہے آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا آپ سے بہتر ہے دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی جنت دنیا سے بہتر ہے لیکن ماسوم بچہ اے اقدام پیچھے لوٹتا ہے ہاں ہاں میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا اپنا کرتہ اتارتا ہے اور اپنے اببا کو دیتا ہے اببا یہ کرتہ میری نشانی ہے واحد یہ میری ماں کو دے دینا جب کبھی میں یاد آوں گا مجھے میرا کرتہ دیکھ لیا کرے گی اور مجھے زبا کر کے ادھر ہی دفن کر دینا ادھر نہ لے جانا اببا میرے ہاتھ بھی باندھے پاؤں بھی باندھے اور میرا ماتھا زمین پر ٹیک اور نیچے سے چھوڑی چلا کہ کہیں تیری نظر میرے چہرے پر پڑے تیرا ہاتھ نہ ڈول جائے بانوے سال کا بڑھا تو مرغی نہیں زبا کر سکتا بچہ زبا کرنے والا کہاں سے آئے گا بانوے برس کا بڑھا شوری چلا کے بتا رہا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک بھی جایا جا سکتا ہے یہ حرام کمائیاں کیا چیز ہیں یہ جھوٹے سودے کیا چیز ہیں ہاتھ باندھے پاؤں باندھے زمین پہ لٹھایا اور اپنا گھٹنوں کی رکھا کمر پر جیسے کسائی رکھتے ہیں اور سر کے بال پکڑے اور یوں اونچا کیا تھوڑا سر اونچا کیا ایک ہاتھ میں چھوڑی تھی ایک ہاتھ میں بال تھے اور یوں آسمان کو دیکھا اور کہا اے میرے رب کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت نے جگہ پکڑ لیے کیا تم اس سے ناراض ہو گیا ہے نہیں 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 یہ دیکھ تیرے سوا یہاں کچھ نہیں ہے اور اگر ناراض نہیں میرا امتحان لینا چاہتا ہے تو میں تیرے نام پہ ہزاروں اسماعیل قربان کر دوں ان کلمات کو سن کر ساتوں آسمان کے فرشتے چیخ اٹھے ان کو تو نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے نہ ابراہیم اسماعیل کو پتا کہ صرف ایک اللہ جانتا کہ میں کیا کرنے والا ہوں اور یوں بال پکڑے اور چھری چلائی ہے واہ 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 یہ چھری تمہارے حرام کاروبار پہ چلی ہے میرے تمہارے جھوٹ پر چلی ہے میرے تمہاری حیرہ پھیری پر چلی ہے یہ اسماعیل کی گردن پہ نہیں چلی آنے والی نسلوں کے لیے چلی ہے کہ ہم اللہ کے لیے یہاں تک جا سکتے اللہ نے چھری کو روک ہی دیا اس نے کٹا ہی نہیں چھری کیا کرتی اوپر والا روک دے نہیں چلی پھر چلائی نہیں چلی پھر چلائی نہیں چلی تو پھر کہتے یا لے تو چل دی نہیں ہن جان دی کر نہیں اٹھے اور جا کے پتھر پہ چھری کو تیز کی پھر آئے ہیں میرے اللہ نے کہا جبریل میرا خلیل جلال میں ہے جلدی پھو ایک دم نکالا ہے اسماعیل کو اور ڈالا ہے چھترے کو اللہ اکبر اللہ اکبر چھری چل گئی آنکھوں پہ پٹی تھی نہیں پتا چلا کھولی ہے تو جبریل و اسماعیل مسکرا رہے تھے اور چھترہ زبا تھا اور یہ پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے